تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لئے جو واحد ہے لا شریک ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم آسیم شہزاد آج کے پروگرام میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے نوجوانی جی ہاں آج ہم اس پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ نوجوان اپنی جوانی کو لمبے عرصے تک کیسے برکار رکھ سکتے ہیں اور بڑے افراد اپنی برپور جوانی کیسے واپس حاصل کر سکتے ہیں یعنی یہ جادو اثر نسخہ جوانے کی خوشکبری ہے بڑے افراد کیلئے اس پروگرام کو نہایت توجہ اور غور سے دیکھیں بھی اور سنیں بھی کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک انتہائی زبردست نسخہ جس کو اشرفیوں میں تولا جا سکتا ہے یہ نسخہ آپ کی بے رنگ زندگی میں ایک بار پھر سے خوشیوں کے رنگ بھر دیتا جی ہاں یہ نسخہ واقعی آپ کو پھر سے ایک خوبصورت اور صحتمن زندگی لوٹا سکتا ہے انشاءاللہ ناظرین ہماری زندگی کا سب سے حسین دور بچپن کے بعد نوجوانی اور پھر بھرپور جوانی کا دور ہوتا ہے سخانے خواب پہاڑوں سے ٹکرا جانے کی طاقت ہر پریشانی اور ہر انتہا سے نمٹ جانے کا عظم اور ایک کامیاب خوشحال زندگی کا حصول اسی عمر کا خاصہ ہے یہی وہ عمر ہے جب ہمارے آزائے رشتہ دل دماغ جگر اور میدہ اپنے اپنے کام برپور طریقے سے سرانجام لیتے ہیں پوک بہترین لکڑ حضم پتھر حضم نئے اور صحتمن کون کی برپور افضائش جو چہرے پر خسن بن کر چھڑکتی ہے جسمانی صحت قابل رشت اور اصحابی طاقت زبردست ہوتی ہے لیکن ناظرین جب یہ جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو ہر وہ کام جو پہلے آسان لگتا تھا اب وہ مشکل محسوس ہونے لگتا ہے سستی اور کاحلی رہنے لگتی ہے کوئی کام کرنے کو جی نہیں جاہتا باغنا دوڑنا تو دور کی بعد چلنا پھرنا بھی دوبر ہونے لگتا ہے کسی کام میں دلچسپی اور یقصوی نہیں رہتی عزائی رشتہ اور ہواسے خمسہ جواب دینے لگتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے نئے اور صحمن خون کی پیدائش رکھ جاتی ہے ہڈیاں اور جوڑ کمزور ہونے لگتے ہیں دانت ایکے کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے سر کے بال بے رنگ ہو جاتی ہیں یا گر جاتی ہیں چہرے کی چمک دمک اور خوبصورتی جریوں پہ چھپ کر مات پڑھنے لگتی ہے سنف مخالف کی طرف رغبت ختم ہونے لگتی ہے زندگی کی خوبصورتی اور رنگینیاں بڑھتی عمر کی وجہ سے آنے والے بڑھاپے کی اندھیروں میں غرب ہو جاتی ہیں لیکن میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو بڑھتی عمر کے باوجود بھی آپ مکمل فٹ سہمند اور خوبصورت چاکوچوبن رہ سکتے ہیں آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں آپ کی جلد کی چمک دمک جریوں سے پاک اور خوبصورت ہو سکتی ہے آپ کے دانت ہڈیاں اور ان کے جوڑ طاقتوار مضبوط رہ سکتے ہیں غرص نوجوانی والی تمام حصوصیات کو آپ ڈلتی عمر میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ویسے بھی بزرگوں کا کول ہے عمر وہ جو دکھائی دی جی ہاں یہ صرف باتیں نہیں ایک حقیقت ہیں آپ خوبصورت جوانی بڑھتی عمر میں بھی قائم رکھ سکتے ہیں کیونکہ میں یہاں آپ کو کچھ ایسا بتاؤں گا جسے اگر آپ اپنی روز مراہ کراک کا معمول بنانے تو آپ صدا جوان سہت مند اور خوبصورت رہ سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو مصنوعی طرز زندگی چھوڑ کر قدرتی لائف سٹائل کی طرف واپس لوٹنا ہوگا رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی جاگنے کی عادت اپنائیں ہلکی پلکی وزش یا واپ کو اپنا معمول بنائیں کھانے پینے میں جنگ فوڈ، کولڈ رکس، بازاری کھانوں اور مرگن گزاؤں سے پرہیز رکھیں پھالو اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں نماز کی پابندی رکھیں اور کنات پسندی سے کام لیں امت پر شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں لیں جی، اب آتے ہیں اصل بات کی طرف اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایسا کیا کریں کہ آپ اپنی جوانی کو دیر تک برقرار رکھ سکیں بہت ہی زبردست اور نہائیت ہی آسان اس کا ہے نوٹ فرمالیں مگر جمال گوٹا پچاس گرام، گائے کا دیسی گی، ڈیڑھ کے لور دیسی گی کسی برتن میں ڈال کر آٹ پر رکھیں اور مگر جمال گوٹا کو موٹا موٹا کوٹ کر اس میں شامل کر کے اتنا گرم کریں کہ جمال گوٹا کے مگر جل کر سیاہ ہو جائیں کہ اس کو چھان لیں اور گھی کو محفوظ کر لیں دوا تیار ہے یہ دوا کشتہ سونا سے کہیں سستی اور فائد کے اعتبار سے کہیں زیادہ ہے جب بھی کھانا کھائیں، صبح، دوپہر اور شام اس تیار شدہ دوا کے چار سے پانچ کترے سالن میں شامل کر کے کھا لیں زائقہ بھی بہت اچھا لگے گا اور فائدہ بھی باکمال آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کی جسم میں نہایت کچھ دوار تقدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی رگ رگ میں جوانی کی لہر بجلی کی طرح دوڑ جائے گی بنائیں، استعمال کریں اور اپنی زندگی کو بغیر کسی محتاجی کے اچھوائے کریں نیک کاموں میں حصہ لیں نماز کی پابندی کریں اس ربی کرین کا شکر ادا کریں اور اپنی ذمہ داریاں پر پور انداز میں نبائیں ہو سکتے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو پروگرام کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ کی صحت کے حوالے سے اچھی اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں آنے والے پروگرام میں مزید کسی مرز اور اس کی علاج کے بارے میں تفصیلی باتشیت کریں گے اس وقت تک کے لئے اس دعا کے ساتھ اجازت جاہوں گا کہ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفاہ تعا فرمائے آمین اللہ حافظ